ایک بڑا خطرناک کیا ہے سلحِ کلی سنیوں میں سنی وہابیوں کی تعریف کر کر کے لوگوں کو وہابی بناتا ہے سمجھ گئے ان کا راستہ ادھر سے ادھر تبدیل کرتا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں امامت بھی کرتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں پیری مریدی بھی کرتے ہیں سمجھ گئے تو اب ایسے لوگوں سے بچ کر رہو ایک پیل ایسا نکلا جا اللہ وہ اپنی خوب کرامتیں کرواتا ہے اپنے مدرسیں سے مدرسیں کے طلبہ سے اپنی ایک منقبت پڑھوائی اور خود کھڑا ہوا لڑکے سب پانت کر کے مدرسوں میں جیسے مصطفی دانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں صبح کے وقت ویسے اب ایک منقبت جیسے پڑھوائی یہ میرا خدا ہے ایسے اونلی اٹھا اٹھا کر رہا ہے یہ میرا خدا ہے یہ میرا خدا استقصراللہ استقصراللہ اور یہ تو ایک مصرہ ہوا پوری نظم اسی طرح پر تھا سمجھ میں آیا اور وہ ہندوستان میں بہت جگہوں پر پیر بن کر لوگوں کا ایمان لوٹتا ہے اس سے مرید ہونا اپنے ایمان کو کفر سے بدلنا بلکہ اپنے لئے کفر کا راستہ ہموار کرنا ہے اس لئے اس سے بچو کون ہے میں نام لے کے بتا دوں میں ڈرتا ہرتا نہیں یہ سجد سراما کا اب بھومیا سمجھ گئے وہ صرف بتمذہبوں کا اب بھومیا ہے سمجھ جائے ہم سنیوں کے نزدیک تو معاذ اللہ وہ اپنی منقبت میرا خدا ہے کر کے پڑھواتا ہے اور لڑکے کونگلی اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے یہ میرا خدا اس طرح اور الیحسان نام کا یا احسان نام کا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے مذہب میں اس میں گمرائی کی بہت ساری دعوتیں ہمیشہ یہی طریقہ اس کا چلتا ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں کو نئے نئے قسم کے یہ پیل مولانا امام ان سب سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں سمجھ گئے اللہ تعالی آپ سب کے ایمان کی حفاظت کریں جس طرح میری حفاظت اللہ تعالی میرے ایمان کی حفاظت بچپن سے اب تک کرتا آیا اسی طرح انشاءاللہ مجھے دمیں واپسی تک ایمان پر ہی قائم رکھے گا مجھے آمین کہ آپ سب لوگ سب لوگ اترا بنے